جانور میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے خبریں تو سامنے آتی رہتی ہیں مگر سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہے جس میں قربانی کے جانوروں کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں دودھ دینے والی گائیں اور قربانی کے پیار کردہ جانور اس جلدی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں دوسرے جانب گائیں کے گوشت میں بھی اس بیماری کے اثرات نمائی طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس بیماری میں مبتلہ جانور کا دودھ اور گوشت انسانی صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے خبریں ایسی بھی گرم ہیں کہ اس جانور کا گوشت کٹ رہا ہے اور روٹین کے مطابق ہوتلوں پر سستے دام و فروک بھی ہو رہا ہے ڈیری اینڈ کیٹر فارم اسوسییشن کی جانب سے بتایا گیا کہ اب تک متعدد جانور اس بیماری میں مبتلہ ہو چکے ہیں جبکہ امواد کا تناسب تین فیصد تک پہنچ چکا ہے ماہرین کے مطابق جانوروں میں اس بیماری کو لمپی سکن ڈیزیز کہا جاتا ہے جبکہ اس بیماری میں جانور کے جسم پر پھوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ یہی پھوڑے جانور کے گوشت کو بھی متاثر کرتے ہیں لمپی سکن ڈیزیز نے افریقہ میں تباہی مچ آئی تھی جہاں اسی لاکھ کے قریب جانور متاثر ہوئے تھے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ بیماری ایک خاص مکھی اور متاثر جانور کے لعاب یعنی تھوک سے دوسرے جانور میں منتقل ہو سکتی ہے